نمشکار دوستو میرا نام ہے پردیپ چوہن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبر ہارٹ بات سمجھنی ہے تو پوری سننی ہوگی اور اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ترنت سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن نبا دیں جیے تاکہ ہماری آپ کی ملاقات کا سلسلہ روزانہ یوں ہی جاری رہے دوستو جیسا کی معلوم ہے آج سنڈے ہے اور سنڈے کے دن ہم بات کرتے ہیں ویکنڈ بات تو ہوگی ملپ ہفتے کی کسی ایک دو بڑی خبروں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چناؤی موسم ہے تو چناؤ سے زیادہ اہم تو کیا ہوگا اس چناؤ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ کل چوتھے چرن کا مددان ہے کل یعنی سوموار کو چوتھے چرن کا مددان ہے اگر آپ سوموار کی صبح یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے تو آج چوتھے چرن کا مددان ہے اب چوتھے چرن تیسرا چرن اور چوتھا چرن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بہت امپورٹن ہے صرف بی جے پی کے لیے نہیں بلکہ انڈیا گھڑپدن کانگریس کے لیے بھی بہت امپورٹن ہے کیونکہ جس طرح سے پہلے تین چرنوں میں بی جے پی کو مات میری دو چرنوں میں خاص کر کے دکشن بھارت گن لیجئے یا اور باقی جگہ جہاں بھی ہوا اس کے بعد تیسرا اور چوتھا چرن ایسا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ سیٹوں کے لیے مددان ہوا ہے چورانوے اور کل جو ہواب چھانوے چوتھے چرن میں سیٹے ہیں جو مددان کے لیے ہیں اور یہ وہ سیٹے ہیں جہاں پچھلی بار بی جے پی نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور اس بار اگر بی جے پی کو اپنی ستہ بچائے رکھنی ہے تو ان سیٹوں پہ اپنے پردرشن کو دھوہرانا اور کوشش کرنا کی بہتر ہو جائے تو بہت بہت ضروری ہے لیکن وپکش کو انڈیا گھڑپندر کو اگر بی جے پی کو ستہ سے دور کرنا ہے تو ان دو چرنوں میں پرفارمنس کو کئی گناہ بڑھانا بہت ضروری تھا اب تیسرے چرن کے بعد جس طرح کا آنکڑا سامنے آیا مددان پرتیشت میں دو پرتیشت کے آس پاس کی کمی دیکھی اس کو دیکھ کے خبریں تو یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی کو کافی ڈینٹ لگا ہے اب کتنا ڈینٹ لگا ہے یہ تو چار جن کو پتہ لے گا لیکن اب اس چوتھے چرن میں بھی جو بی پکشی گھٹ بندن ہے اسے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زبردست طریقے سے بی جے پی کو ڈینٹ دینے والی ہے بی جے پی کو مات دینے والی ہے میں دیکھ رہا ہوں جیسے چرنوں کا چناؤ آگے ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے چرنوں کا چناؤ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جنتہ کی ناراجگی اور گصہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے نا جب ساتھ میں چرن میں بوٹ پڑے گا تو جنتہ کا گصہ ساتھ میں آسمان پہ دکھائی دے گا خیر اب آج کے مدے پہ آنے سے پہلے زرہ اسی چرن کا ایک تھوڑا سا آنکڑا میں آپ کو دے دوں کہ جس چرن میں جو چوتھے چرن میں چھانویں سیٹوں کے لئے مددان ہونا ہے وہاں پر آندر پردیش کی پچیس سیٹوں پر مددان ہونا ہے بیہار کی چالیس میں سے پانچ جھارکھنٹ کی چودہ میں سے چار مدھیہ پردیش کی انتیس میں سے آٹھ مہراشتر کی اٹھالیس میں سے گیارہ اوڑیشا کی اکیس میں سے چار تلنگنہ کی سترہ میں سے سترہ اتر پردیش کی اسی میں سے تیرہ پشچم بنگال کی بیالیس میں سے آٹھ اور جمہو کشمیت کی پانچ میں سے ایک سیٹ پر مددان ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے چھانویں سیٹوں پر مددان ہے تو کچھ ایمپورٹنٹ چہرے بھی ہوں گے جن کا جو بھویش ہے وہ دعو پر لگا ہے تو کچھ جو چہرے جن کا دعو پر لگا ہے وہ ہے اکھیلیش یادف کنوز سے چناؤ لڑ رہے ہیں اتر پردیش کے کنوز سیٹ سے پھر مہوہ مہتر ہے مہوہ مہترہ تو آپ کو یادی ہوگی ترنمول کانگریس کی پرکھر نیتا جنہیں سدن سے بہار کر دیا گیا تھا وہ پھر سے ٹی ایم سی کی ٹکٹ پر ویسٹ بنگول کی کرشنہ نگر سے چناؤ میدان میں ہیں پھر اس کے بعد آپ آئیے بہرامپور پشچم بنگال میں ہی ایک اور مہترپونڈ سیٹ جہاں مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہاں سے کانگریس کے لوگ سبھا کے لیڈر ادھیر انجن چودھری کا مقابلہ ہے ٹی ایم سی کی طرف سے کرکیٹر یوسف پتھان کے ساتھ یوسف پتھان بھی کافی مضبوط چہرہ پھر بے گوسرا بیہار میں منتری گریراج سنگھ اپنا جو ان کے خلاف بگاوت ہے اس کو جھیل رہے ہیں لیکن قسمت آزما رہے ہیں آندر پردیش کی کڑپا سیٹ پر بھی سب کی نظار ہے کیونکہ اس سیٹ پر کانگریس کی وائی ایس شرمیلہ جو پردیش حدیقشہ اور پور مکہ منتری وائی ایس شیکر ریڈی کی بیٹی ہیں وہ چناؤ میدان میں ہے اور ان کے سامنے انہی کے بھائی جگن مہن ریڈی کی پارٹی کی طرف سے ان کے قزن اویناش ریڈی مقابلے میں ہے یعنی دونوں دو چچیری بھائی بہنوں کے بیچ مقابلہ ہے آسن سول سے موجودہ سانسد ایس ایس آلو والیہ کا مقابلہ شترگن سینہ پر ہے موجودہ سانسد ہے اس پر دعو لگایا ہے ہیدھرا بعد بڑی انٹرسنگ سیت ہے اسود الدین OAC ای 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 م آئی ای 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 م کے جو چہرے ہیں سب سے بڑے چہرے ہیں اس پارٹی کے جس کو اکثر بی جے پی کی بی ٹیم حونے کا ہم عارپ لگاتے ہیں کیونکہ ان کے کامی ایسے ہوتے ہیں وہ بھی اسی دور میں اپنی قسمت پر آزمائیں گے اب اگر آپ 2019 کے حساب سے دیکھیں تو جو آندر پردیش کی ابھی 25 سیٹے ہیں اس میں سے YSR CP نے پچھلے چناؤں میں 22 سیٹے جیتی تھی اور آندر پردیش میں آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہوگا کہ ویدھان سبا کے چناؤں بھی ایک ہی چرن میں کل ہو رہے ہیں تو ویدھان سبا کی 172 سیٹوں میں سے بھی 500 سیٹے پچھلی بار YSR CP نے جیتی تھی TDP کو تین لوگ سبا سیٹے ملی تھی تیلنگانہ کی 17 سیٹوں میں سے پچھلی بار BRS کو 9, Congress کو 3, BJP کو 4 اور AIMIM کو 1 سیٹ ملی تھی اتر پردیش کی 13 سیٹوں میں سے BJP کو 13, پچھلی بنگال میں 8 سیٹوں میں سے BJP کو 2 TMC کو 5 اور Congress کو 1 سیٹ ملی تھی بیہار میں 5 سیٹوں کے جن پر چناؤں ہونا ہے ابھی موجودہ سانسط BJP کے 3 ہیں LGP کے 1, JU کے 1 جھارخن کی 4 سیٹوں پر BJP کے 3 ہیں Congress کی 1 ابھی موجودہ سانسط مدی پردیش کی 8 سیٹوں پر جہاں چناؤں ہو رہا ہے 8وں کی 8وں اس وقت BJP کے پاس ہے مہاراشتر کے 11 سیٹوں میں سے BJP کے پاس 7 ہے AIMIM کے پاس 1 ہے شف سینا undivided شف سینا کرو اب گینے تو 2 ہیں اور NCP کے پاس 1 ہے اور اڑیسا کی 4 سیٹوں میں سے BJP کے پاس 1 ہے Congress کے پاس 1 ہے اور BJD کے پاس 2 سیٹے ہیں تو یہ ہے جو اس چوتھے چرن کا مکھے موٹا موٹا آنکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے اور قسمت داؤ پر ہے اب یہ چوتھا چرن جیسے میں نے کہا تیسرا اور چوتھا بہت کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کیونکہ اس کے بعد پانچویں چھٹے چرن میں کافی کم کم سیٹیں ہیں جیسے پانچویں چرن پر 49 سیٹ ہے چھٹے چرن میں 57 ہے اور ساتویں چرن میں بھی 57 سیٹ ہیں لیکن یہ تیسرے اور چوتھے نے مان سکتا ہوں مان سکتے ہیں آپ کی کافی حد تک تیہ کر دیا ہے کہ دیش میں اگلی سرکار کس کی بنے گی یا یہی سرکار ریپیٹ ہوگی لیکن اب بات ہاتھ ہے مددے پہ کہ اس ہفتے کا جو سب سے اہم مددہ میری حساب سے رہا وہ یہ ہے کہ جب دو ریٹائر ججز ایک چیف جسٹس ریٹائر ہائی کورٹ کے اور ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس نے اور دہ ہندو کے ایڈیٹر این رام نے راہل گاندھی اور پی ایم موڈی کو پبلک ڈیویٹ کا نیوتہ بھیجا کہا کہ آپ اپنے ایک پبلک ڈیویٹ کیجئے تنگ آ گئی ہے پبلک یہ سب آپ کے جملے سنگے کیوں نے ایک پبلک ڈیویٹ کا ایوجن کیا جائے جہاں آپ اپنی اپنی باتیں رکھئے اور اپنے اپنے ویجن کو شیئر کیجئے راہل گاندھی نے تو اگلے ہی دن اس ویجن کو اس ڈیویٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ وہ ڈیویٹ پہ جانے کے لئے تیار ہے لیکن آپ کو یاد ہے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی ایسی کسی ڈیویٹ میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں جس شخص نے آج تک کوئی پریس کونفینس نہیں کری سیوہ اسکرپٹیڈ انٹرویوز کے علاوہ وہ پبلک ڈیویٹ میں کیسے آ سکتا ہے لیکن بی جے پی کی طرف سے ڈینائل بھی نہیں آیا تھا لیکن آج ایک طرح سے بی جے پی نے ڈینائی کر دیا اور ڈینائی کرنے کے چلی ڈینائی کی الگ بات ہے ڈینائی کرنے کا جو بہانہ دیا ہے نا وہ کسی کے گلے نہیں اتر رہا حسی آئی مجھے تو دراصل جب میں نے یہ بہانہ سنا تو حسی آئی ڈینائل کا جو بہانہ دے رہے ہیں وہ بھی کون دے رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے واتس اپ یونیوشٹی کے چیئر مین چانسلر جو آپ کہے سدھانشو تریویدی اب سنیے کیا بہانہ دے رہے ہیں راہول گاندی کے ساتھ پردھان منتری موڈی کے ڈیویٹ نہ کرنے کا بہت سارے چیلنجز راہول گاندی جی کو بھی کیے گئے ہیں ڈیویٹ کرنے کے لیے تو اس کے بعد آج میں پوچھنا چاہتا ہوں راہول گاندی جی کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں کانگریس کے ادھیکش ہیں نیتا پرتیپکش ہیں یا انڈی گٹ بندن کے چیئرمن ہیں آپ ہیں کیا بھائی ایک سانسد ہیں سب ایک کانگریس پارٹی نہیں ہے جہاں پر کی کھڑ گے جی ادھیکش ہیں اور پھوٹو راہول گاندی جی کی ہے جو صرف ایک سانسد ہیں ایک سانسد یاترہ نکالتا ہے اور نیتا پرتیپکش دونوں صدروں کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے راہول گاندی جی کی بحث کرنے اور کسی بھی وشہ کے اوپر جانکاری کتنی اس اسطر کی ہے کہ بحث کی جا سکے یہ بھلی بات سمجھا جا سکتا ہے میں ادھارن کے لئے بولنا چاہتا ہوں ابھی وہ کچھ دن پہلے نہیں بولے تھے پرسوں نرسوں کہ وہ آئی ایٹی میں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپر کاسٹ ہے اس لئے فلان کاسٹ کو کم ملتا ہے اگر یہ فلان کاسٹ بیٹھ جائے گی تو اس کے وہ کوششن پوچھے گے تو نمبر ہوں گے ان سے پوچھو بھائی تمہارے پیتا جی کے دادا جی نے پانچ آئیٹی بنائی تھی ایک جرمنی کے سہیوگ سے ایک بریٹن کے سہیوگ سے ایک امریکہ کے سہیوگ سے ایک رشیا کے سہیوگ سے اس میں دلی سوڑڈ کہاں سے آ گیا بھائی مطبق ف is equal to اگر فورس is equal to ماس انٹو ایکسیلیرشن اس سوال میں بھی دلی سوڑڈ ہوتا ہے اب یہ سمجھئے میں بتا رہا ہوں ہم لوگ نے اپنے زمانے میں پڑھا تو فیزکس میں امریکن رائٹر ریسنی کھلڈے کی کتاب پڑھتے تھے اور ماتمیٹکس میں ایک رشیان رائٹر ایروڈوف کی کتاب پڑھتے تھے اب یہ ایروڈوف اور ریسنی کھلڈے میں بھی ان کو دلی سوڑڈ نجار آ جس کو مہا بھارت میں جی ایسٹی نجار آ گیا ہو اور انجنیرنگ میں دلی سوڑڈ نجار آ گیا ہو بحث کرنے لائک ہے کیا آپ کو بھی ہنسی آئی نا تھوڑی سی اب میں سودانشو تریوید جی کو بتاتا ہوں سودانشو تریوید جی کہہ رہے ہیں کہ رہول گاندی ہے کون رہول گاندی وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے پردھان منتری ہر بھاشن میں کم سے کم 20 سے 25 بار شہدہ شہدہ کہہ کر سمبودیت کرتے ہیں رہول گاندی وہ ہے جس کو لے کر آپ کی پارٹی کی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے 2400 گھنٹے انہیں کے آسپاس آپ کی پوری راجنیتی گھومتی ہے ان کو کرٹیسائز کرنے پہ آپ کی راجنیتی گھومتی ہے سودانشو تریویدی سے لے کے پردھان منتری موڈی تک ہر نیتہ رہول گاندی پہ ہی اٹیک کرتا ہے رہول گاندی وہ ہیں جو رائے بارے لی سے چناؤ لڑنے کیا گئے کہ بی جے پی میں خل بلی مچ گئی عالم یہ ہے کہ رائے بارے لی میں آج گھرے منتری امیشہ کو باقائدہ ریلی کرنے کے لئے پہنچنا پڑا لیکن ریلی میں جانے سے پہلے سماج باری پارٹی کے جو منوش پانڈے ان کے گھر جانا پڑا ان کے گھر جا کے سندیش دینے کی کوشش کی کیوں اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ رہول گاندی کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ سے کوئی ویلیو نہیں کوئی اوقات نہیں ہے ان کی تو پھر ان کے رائے بارے لی سے چناؤ لڑنے کو لے کر اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے کہ گھرے منتری کو اس طرح کا کام کرنا پڑ رہا ہے رہول گاندی وہ ہیں جن کو رائے بارے لی سے چناؤ ہرانے کے لئے کس کس طرح سے نئے نئے ہتھکنڈے اپنایا جا رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے وہ رہول گاندی ہے آپ کو ایک چھوڑا سا انٹرویو دکھاتا ہوں ایک گودی چینل ہے اڈانی کا چینل مین کا گاندی جن کی سیٹ لگتی ہے سلطانپور امیٹھی رائے بارے لی اور سلطانپور تینوں آس پاس لگتی ہیں ایک تو یہ دوسرا مین کا گاندی چاچی ہیں رہول گاندی اور پریانکا گاندی کی یہ بھی سب کو معلوم ہے تو یہ گودی چینل کس طرح سے مین کا گاندی کے موہ سے کچھ نہ کچھ رہول گاندی پریانکا گاندی کے خلاف نکل آنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کسی طرح کا کوئی مسالہ کوئی کانٹروورسی کھڑی ہو جائے لیکن مین کا گاندی نے بھی اپنی ڈگنیٹی بنایا رکھی اچھا مہم آپ کے بگل کے سیٹ سے بھی رائے باریلیا میٹھی کی بھی بڑی چرچہ ہو رہی ہے وائناٹ سے بھی رہول گاندی لڑے اب یہاں سے بھی چناؤ لڑ رہے ہیں کیا کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن کیا کبھی بھی میں دوسروں کے اوپر ٹپنی کرتی نہیں ہوں بیٹھے مجھے لڑ رہے ہیں خوش رہا ہے خود پردان منتری جی بول چکے ہیں کہ منگل سوتر اور بھینس آپ کے عادی چلی یہ سب اب ایک چیز اور بتاتا ہوں میں اس کو کنفرم تو نہیں کر رہا لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ رہول گاندھی کون ہے رہول گاندھی وہ ہیں جن کو ہرانے کے لیے گریے منتری جب رائے باریلی میں رائیلی کرتے ہیں چناؤ پرچار کرتے ہیں سبھا کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ریپورٹر لوگوں سے بات کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اور کون لے کے آئے ہیں آپ کو سبھا میں آنے کے لیے تو اس پر آپ کے کاری کرتا ہے بی جے پی کے کاری کرتا حملہ کرتے ہیں اور اس بیچارے ریپورٹر کو ہسپیٹل پہنچا دیتے ہیں یہ ہے رہول گاندھی رہول گاندھی وہ ہیں جس نے دیش کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک ناپا ہے پیدل وہ رہول گاندھی رہول گاندھی وہ ہیں جن کو لے کر فیلحال دیش میں کیا انماد ہے کیا جوش ہے کیا فیلنگ ہے ذرا یہ دیکھئے یہاں مہلہ آئیے اب آپ یوہوں کو بات سمجھ آئی رہول گاندھی اور اکلیش یادف کیا کرنا چاہتے ہیں دیش کے لیے اب آپ کو سمجھ آئی بات موڈی گیا کیا سدھانشو تریویدی جی اس کے آگے بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ رہول گاندھی ہے کون سب سے پہلی بات تو جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ رہول گاندھی ہے کون تو پہلے پہ تو آپ انگلی اپنے آپ دیکھئے اپنی طرف انگلی کر کے دیکھئے اور پھر آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ ہیں کون آپ نے جتنا گیان گلت گیان اس دیش کو پچھلے دس سال میں اپنی زبان سے بانٹا ہے نا اس کو سمیٹھنے میں کئی سال لگیں گے میں مانتا ہوں کہ اس دیش میں گلت بیانی گلت تتھیے گلت چیزوں کا بخان جتنا سدھانشو تریویدی نہیں کیا ہے شاید کسی نے نہیں کیا اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر ہوتے ہوئے تتھیوں کو کس طرح سے اُلٹ پُلٹ کر کے اپنے من گھڑن تتھیے پیش کرتے ہیں یہ کئی بار پکڑے جا چکے ہیں تو اس کے باوجود بھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک راشتری پارٹی کے پرابکتہ ہیں لیکن ورنہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ سدھانشو تریویدی ہے کون تو آپ کسی پہ اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے کم سے کم اور کچھ نہیں تو جس پارٹی سے جس پریوار سے وہ آتے ہیں اور جس پوزیشن پہ وہ ہیں اس کی تو رسپیکٹ کیجئے لیکن آپ کی پارٹی سے یا آپ کی سرکار سے اس طرح کی امید کرنا دراصل بیوکوفی ہے کیونکہ چناؤ کے دوران آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کا تو کوئی بال بانکہ نہیں کر سکتا لیکن وپکش میں چاہے راہل گاندھی ہو چاہے ملی کر جن کھڑ گے ہو ان کا ہیلیکاپٹر تک چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیلیکاپٹر چیک کیجئے چناؤ آئیو کی ڈیوٹی ہے لیکن صرف وپکش کے ہیلیکاپٹر کیوں چیک کیے جا رہے ہیں ستہ پکش کے کیا اوپر سے سیڈیپکٹ لے کے آئے ہیں کی ان کے ہیلیکاپٹر میں یا ان کے وہانوں میں یا ان کے کونوائے میں کچھ نہیں ملے گا تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو لوگ اب جواب دے رہے ہیں اب متدان میں جتنا مرجی پردھان منطری جو مرجی کہہ لیں کہ ہم تو اتنی جیت رہے ہیں ہم تو اتنی جیت رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کیج ریوال کے ایک سوال سے پارٹی کے اندر اتنی کھلبلی نہیں مچتی اروند کیج ریوال نے ایک سیدھا سادھا سوال پوچھا کہ جب بی جے پی میں 75 سال ریٹائرمنٹ ایج ہے تو اگلے سال موڈی جی ریٹائر ہو جائیں گے تو موڈی جی کی گارنٹی کیسے موڈی جی کی گارنٹی کا لوگ کیوں وشواز کریں اسے ایک سوال نے پوری بی جے پی کے اندر اتنی کھلبلی مچا دی کہ گرہ منطری کو ترند پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب دینا پڑ گیا جب اتنے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے آپ کی پارٹی کے اندر اتنی کھلبلی مچ جاتی ہے تو پھر جس شخص پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں سودانشو تریوے دیجی جس کی اوقات آپ پوچھ رہے ہیں اس کی اوقات وہ تو نہیں بتائے گا شاید آپ کی اس روئیے کی ویعی سے جنتہ آپ کو اس کا جواب دے دے گی فلال اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستان ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ہماری مدد کرنا چاہیں تو جوین بٹن کر کے ہمیں جوین کر سکتے ہیں یا پھر سوپر تھینکس کے ذریعے بھی ہمیں آپ مدد کر سکتے ہیں نمشکار